دوستو آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں شرم مارک شکست کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن موسیٰ نکوی کا بڑا فیصلہ دوستو بابر آزم کو پاکستانی ٹی 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 کپتانی سے فارغ کر لیا گیا بابر آزم کی جگہ فہر زمان پاکستانی ٹی 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 کپتان بن گئے دوستو نئے ٹی 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 کپتان فہر زمان نے آتے ہی جنوبی آفریقہ کے حلاف پاکستانی سکوڈ میں دس ہترناک تبدیلیا کر ڈالی پاکستان اور جنوبی آفریقہ کے درمیان سیریز کا پہلا ٹی ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل مقابلہ کب اور کس ٹیم شروع ہوگا نئے ٹی 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 کپتان فہر زمان نے کون کون سے کلاری کو پاکستانی سکوڈ میں شامل کر لیا اور کون کون سے پرچی اور سفارشی کلاری پاکستانی سکوڈ سے باہر ہو گئے پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن اگر آپ ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو انتظار کی گھڑیا حتم آئی سی سی ٹی 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 ورڈ کپ میں شرمناک اور بدترین شکست کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن محسن نکوی نے پاکستانی ٹیم کا نقشہ ہی تبدیل کر لیا دوستو پاکستانی ٹیم کا سرجری کر لی گئی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن محسن نکوی نے بابر آزم کو کپتانی سے فارغ کر لیا بابر آزم کی جگہ فہر زمان پاکستانی ٹیم کے نئے ٹی ٹی کپتان ہوں گے دوستو پاکستان نے آئی سی ٹی ٹی ورڈ کپ کے بعد جنوبی آفریقہ کے حلاف تین ٹی ٹی، تین ونڈے اور تین ٹیس میچو کی سیریز کلنی ہے پاکستان اور جنوبی آفریقہ کے درمیان سیریز کا پہلا ٹی ٹی انٹرنیشتل مقابلہ بارہ جولائی کو شیڈول ہے دوستو جنوبی آفریقہ کے حلاف تین ٹی ٹی سیریز کے لیے پاکستانی ٹیم کے نئے تین ٹی ٹی کپتان فہر زمان نے پاکستانی سکوارڈ میں دس ہترناک تبدیلیا کر ڈالی دوستو اپنر بلیباس حسیب اللہان اور شرجیلہان کی پاکستانی سکوارڈ میں واپسی ہو گئی عمر اکمل صحیب مقصود احمد شہزاد کو بھی پاکستانی سکوارڈ میں شامل کر لیا گیا آل لانڈر آمیر جمال اور عبرار احمد بھی پاکستان سکوارڈ میں شامل ہو گئے جبکہ پاکستان کے اوپنر بلیباس سیم ایوب کو ڈراب کر لیا گیا آزم ہان افتحار احمد کی بھی پاکستان سکوارڈ سے چھٹے کرا لی گئی سابق وائس کپتان شہداب احان کو بھی ڈراب کر لیا گیا دوستو آپ کو کیا لگتے کیا اسکوارڈ کے ساتھ پاکستان جنوبی آفریقہ کوشی قصد دے دی گئے نہیں آپ نے اپنی ریک ایزار کمینڈ میں ضرور کر لیں